آج ہمیں متقی تاجر بننے کی ضرورت ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے اور ان کی آمانت ان کا تقویٰ اور ان کی دیانت جتی وہ مشہور تھی اور اسی وجہ سے ان کے کاروبار میں ان کی تجارت میں اللہ نے برکت بھی رکھی تھی ایک واقعہ ان کا لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ایک عورت ان کے پاس بڑا قیمتی تھان لے کر کیا ہی بیچنے کے لیے تو اس نے آکے کہا کہ میں اس کو سو دینار میں بیچنا چاہتی ہوں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو تم سستہ بیچ رہی ہو تو اس نے کہا کہ چلو میں دو سو دینار میں بیچتی ہوں انہوں نے کہا کہ یہ تم بہت سستہ بیچ رہی ہو اس نے کہا چلو میں تین سو دینار میں بیچتی ہوں آپ خرید لیں انہوں نے کہا جی تم بہت سستہ بیچ رہی ہو تو اس عورت نے کہا کہ آپ میرے ساتھ مزاک کر رہے ہیں میرا مزاک اڑا رہے ہیں کہ میں یہ کپڑا جو ہے وہ ہلکا ہے اور اس کی قیمت میں زیادہ لگا رہی ہوں کہ آپ کا یہ مطلب ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں حقیقتاً یہ کہہ رہا ہوں تو پھر امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے وہ تھان کا کپڑا پانچ سو دینار میں اس عورت سے خریدا تو اگر کوئی ہمارے زمانے کا تاجر ہوتا تو وہ کہتا ہے چھلو بھئی اچھی چیز ہے اگر اس کو اس کی اصل قیمت کا نہیں پتا تو ہم اس کو اندھا رکھ اس کے مال پر قبضہ اس کے سمان پر قبضہ کرتے ہیں خود بیچیں گے مہنگا تو اس طرح تجارت کے اندر برکت نہیں ہوتی دوکھا دینے سے بددھیانتی سے تقوی پریزگاری اور سچائی جو ہے یہ انسان کی تجارت کے اندر برکت ڈالتی ہے اور سچا تاجر نبیوں کے ساتھ صدیقین اور شہداء کے ساتھ قیامت والے دن ہوگا